بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خانوں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت وجود میں آئی ہے تب سے سب اپنے اپنے کھیل میں لگے تھے کسی کو یہ ہوش ہی نہیں تھی کہ پی ڈی ایم کا اجلاس بھی کرنا ہے اور کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہوئی کہ چلو آؤ مل بیٹھو اور پی ڈی ایم کا بھی کوئی اجلاس کرو کیونکہ سارے کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو سیاسی نوعیت کے معاملات تھے وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہے تھے کیوں اس لیے کہ جب آپ کی دعائیں ساری قبول ہو گئی تو آپ کو لگا کہ اب تو مجھے نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب سارے مقاصد حضل ہو گئے تو پی ڈی ایم کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے اچیو کر لیا حکومت میں آ گئے وزارتیں مل گئیں تو فوکس پھر اس پہ رہنا چاہیے پھر پی ڈی ایم کو کہہ کرنا چاہیے نہیں لیکن جب عمران خان دو مرتبہ الیکشن جیتے ہیں تو پھر یہ فکر دامنگیر ہوئی ہے کہ جناب بیٹھا جائے بات کی جائے اور مسائل دیکھیں ہمارے آگے کیا ہیں عمران خان سترہ جولائی کا الیکشن بھی جیت گئے عمران خان نے یہ الیکشن بھی سویپ کر لیا تو اب کیا کریں تو دوبارہ بیٹھے ہیں مل کر اور پی ڈی ایم کا سات مہینے بعد اجلاس ہوا ہے اب اس اجلاس میں سب نے اپنی توپنگ کا رکھ کر لیا ہے شباز شریف صاحب کی طرح کیا پہین مرواؤ گے سانو کیا کر رہے ہیں آپ ہمیں مروائیں گے ہم آپ کے سر پر چل رہے ہیں آپ نے مہنگائی کر دی ہے آپ نے بجلے کی قیمتیں بڑھا دی ہیں کیسے نظام چلے گا ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہے پچھلے دنوں اے ان پی کے رہنما ہمارے پروگرام میں تھے انہوں نے کہا کہ ہماری تو ایک سیٹ ہے اور ہم نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا پی ڈی ایم کا حصہ بن کے ہم نے لیا ہی کچھ نہیں ہے نقصان لیا ہے زائد خان صاحب نے میرے شو میں کہا کہ ہمیں ان کی تحادی حکومت کا حصہ بن کے فائدہ کوئی نہیں ہوا نقصان ضرور ہوا ہے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے اور آپ نے ان کا ساتھ کیوں دیا ہے تو الٹا ہمیں جواب دے ہی کرنا پڑھ رہی ہے فائدہ ہم نے کوئی نہیں لیا یہ اے ان پی کے زائد خان صاحب کا خیال تھا تو یہ فکر جب دامنگیر ہوئی ہے تو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں سارا جو آپ کو پتہ ہے کہ پریشر ہے وہ آرہا ہے نون لیگ کے اوپر اور نون لیگ میں بھی وزیراعظم صاحب جو ہیں ان پر سوالوں کی بوچھاڑ ہوئی اور شباہ شیف صاحب ان سوالوں سے اتنا پریشان ہوئے اتنا زچ ہوئے کہ سیدھا سیدھا انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میرا کیا اختیار ہے میں کیا کر رہا ہوں یہ میں تو کر رہی نہیں رہا جو کر رہا ہے کوئی اور کر رہا ہے کیا ہوا ہے اس اجلاس میں اس کی کچھ کہانی ہمارے سامنے آئی ہے وہ میں اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ خوب گلے شکوے ہوئے ہیں وزیراعظم سے اس اتحادیوں کے اس اجلاس میں اور اس میں جب شباہ شیف صاحب سے شکوے ہوئے شباہ شیف صاحب نے کہا کہ جناب میرے پاس بھی فیصلوں کا اختیار نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت میں سلا رہا ہوں میرے پاس فیصلوں کا اختیار نہیں ہے یہ بیوروکریسی میری بات نہیں مان رہی یہ انہوں نے سیزا سیزا پی ڈی ایم کے اجلاس میں کہہ دیا انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی میری بات نہیں مان رہی تو پھر ان سے پوچھا کہ مولانا فضل عمان نے پوچھا کہ حکومت کس کی ہاتھوں مجبور ہے آپ کس کی ہاتھوں مجبور ہیں بیوروکریسی آپ کی بات نہیں مان رہی تو پھر کس کی بات مان رہی ہے تو اس پر جناب جو ہے وہ شباہ شیف صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا آپ کو تو پتہ ہے کہ کس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا یعنی حکومت بھی وہی چلا رہے ہیں اور بیوروکریسی سے وہی رابطے کرتے ہیں بیوروکریسی کو وہی آپریٹ کر رہے ہیں بیوروکریسی کو وہی جلا رہے ہیں یہ شہباز شیف صاحب نے سیدھا سیدھا کہہ دیا آچھا پھر سوال ہوا اسی جلاس میں کہ بھئی یہ کامران ٹیسوری کو کیوں لگایا گیا ہے یہ اس لیے نہیں ہوا کہ کامران ٹیسوری جو ہے وہ کوئی کرپٹ آدمی ہے اور وہ بھتہ لیتا رہا ہے یا اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جوڑی ہوئی ہیں سوال اس لیے نہیں ہوا کہ بھئی اس سے ہم بدنام ہو رہے ہیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کا سارا پریشر ہم پر آیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت پر آیا ہے تو آپ نے کیا سوچ کر یہ کامران ٹیسوری کو گورنل لگایا ہے تو اگین وزیراعظم شباشر صاحب نے کہا میں نے کب لگایا ہے بھئی کیا ہو گیا ہے میں نے کب لگایا ہے یا مجھ سے کس نے پوچھا ہے مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں مجھ سے کسی نے منظور ہی نہیں لی تو اس بات پر بڑی ناراضی کا اظہار کیا گیا ایمکیوم کی طرف سے بھی کہ جناب آپ نے کوئی انٹروین نہیں کیا ایمکیوم کو تو خیر پتا ہے کہ کہاں سے لگایا گیا کہ ہم نے تو انٹروین ہی نہیں کیا آپ نے انٹروین نہیں کیا اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا خیال تھا کہ اس فیصلے کی وجہ سے کامران ٹیسوری کے لگنے کی وجہ سے سارا پریشر جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے اور ساری بدنامی ہماری ہوئی ہے فائدہ صرف ایک کامران ٹیسوری کا ہوا ہے اور بدنامی ساری ایمکی ایم کی اس سے تحادی حکومت کی ہوئی ہے تو اس سے جو ہے وہ یہ کیوں کیا گیا تو اس پر بھی جا ہے وہ وزیراعظم نے کہا کہ اس پر حکومت سے مشاورت نہیں کی گئی حکومت کی مشاورت شامل نہیں تھی کامران ٹیسوری کو لگانے میں صاف صاف وزیراعظم شہباشیف صاحب نے یہ بھی بتا دیا تو اس پر پھر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس بھتہ خوری والے گورنر کو لگا کر ہم غیر مقبول ہو رہے ہیں یعنی جس شخص پر بھتہ خوری کا الزام ہے اس کو لگانے کے ویسے ہم غیر مقبول ہو رہے ہیں تو یہ فیصلہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا ایک چیز پر سب سے زیادہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن کا اسرار تھا اور انہوں نے دھرا دھرا کر پی ڈی ایم کے جلاس میں جو سورسز بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نے یہ بات دو تین دفعہ کئی انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کو ناہل کرانے کا فیصلہ کس کا تھا یہ عمران خان کو ناہل کیوں کرا گیا ہے یہ غلط فیصلہ ہے غلط کھیل گئے ہیں ہم اور انہوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے کہ اب عمران خان زیادہ مقبول ہوگا عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا وہ اپنی شہادت کا کارڈ بھی کھیلے گا وہ سیاسی طور پر کہ جی مجھے دیکھو مجھے ناہل کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے اس کو لانگ مارچ کرنے میں بھی مدد ملے گی اور زیادہ سپورٹ ملے گی یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا خیال تھا یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ درے کتنے ہوئے ہیں گھبرائے کتنے ہوئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ایک طرف خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان ناہل ہو گیا لیکن اس سے خوش نہیں ہے وہ مجھے لطیفہ یاد آگیا اب یہ اچانک کہ وہ ایک بہت کمزور آدمی کی بہت موٹے پہلوان کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو جو کمزور تھا وہ اس نے کسی نہ کسی طرح مینج کر کے تو وہ موٹے آدمی کو نیچے گرا لیا اور اوپر مار رہا ہے اس کو اور روے بھی جا رہا ہے تو کسی نے پوچھا کہ بھائی تم اس کو مار بھی رہے ہو اور رو بھی رہے ہو کیا وجہ ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جب یہ اٹھ گیا تو اس نے مجھے نہیں چھوڑنا اس نے مجھے پھر جو میرا حال کرنا ہے اس ویسے میں رو رہا ہوں تو وہی حال مولانا فضل عمان کا ہے عمران خان کو گرابی لیا ہے اور حکومت میں بیٹھ کے رو بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اٹھے گا تو ہمیں بڑا مارے گا تو یہی شکہ شکوا انہوں نے پی ڈیم کے اس اجلاس میں حکومت سے کیا ہے لانگ ماس لے کر تو اس کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ان کا مولانا فضل عمان صاحب کا جو ہے وہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ اس انداز میں کیا اور شکوے کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل عمران خان کی نائلی سے جو ہے وہ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے ایک اور شکوہ اسی پی ڈیم کے اجلاس میں کیا گیا اور وہ تھا پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی سے شکوہ کیا گیا کہ بینرز انکم سپورٹ پروگرام ہے اس سے صرف پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے چن چن کے اور باقی جو لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ان کو باقی جماعتوں کے کارکنان ہیں ان کو انڈرول نہیں کیا جا رہا اور ان کو پیسے نہیں دیے جا رہے تو یہ تو بڑی ذاتی ہے بڑی نائنصافی ہے لفظ استعمال ہوا یہ تو بڑی نائنصافی ہے اور جو بینرز انکم سپورٹ ہے تو سب کو فائدہ ہونا چاہیے سب کو پیسے ملیں تاکہ سب کے ووٹرز میں اضافہ ہو اور سب کے ووٹرز خوش ہوں لیکن یہ نہیں ہو رہا اور جس کا جہاں دعو لگ رہا ہے وہ اپنا دعو لگایا ہوئے پیپلز پارٹی کا سندھ میں دعو لگ رہا ہے اس نے بینرز انکم سپورٹ پروگرام بے چونکہ انہی کی منسٹر ہیں تو انہوں نے وہاں پر اپنے لوگوں میں روڑیاں بانٹھنے کا پروگرام بنایا ہوئے تو اس پر بھی باقی جو پیڈیم کی جماعتیں ہیں ان کو بڑی تشویش ہوئی ہے اچھا ایک چیز یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو حکومتی اتحاد ہے اس میں پیپلز پارٹی اور اے ان پی تو شامل ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور اے ان پی جو ہیں یہ پیڈیم کا حصہ نہیں ہے تو چونکہ یہ پیڈیم کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے اس اجلاس میں شامل ہیں تھی لیکن ان کی کچھ برائیاں بھی ہوئیں ایک برائی تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا دوسرا یہ ہوا انہوں نے کہا کہ سندھ میں اتنی کرپشن ہے کہ کوئی بھی قومی یا بین الاقوامی جو انجیو ہے وہ سندھ میں کام نہیں کرنا چاہتی اتنی کرپشن ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر بند اپنا حصہ مانگتا ہے تو خدارہ اس پر کچھ کریں تاکہ وہاں پر کچھ کام کیا جا سکے سندھ میں تو یہ نکتہ بھی پیڈیم کے اس سبراہی اجلاس میں اٹھایا گیا تو یہ ساتھ وینے کے بعد جو اجلاس ہوا ہے اس کی کہانی جو اندرونی کہانی ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل عبان عمران خان کی ناہیلی پر جو ہیں وہ ناخوش ہیں کہ بھائی اس سے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا یہ کیوں کیا ہے خدا کے بندو یہ کیوں کر بیٹھے ہو ہے کی کر بیٹھے ہو یہ مولانا فضل عبان صاحب کا اس میں پوائنٹ اپ ڈیو تھا اور باقی چیزیں جو ہیں دو چیزیں اس میں کھل کے سامنے آتی ہیں دو باتیں اگر میں اس پورے جلاس کی کاروائی کا جائزہ لیں تو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ عمران خان سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں اور دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ حکومت شہباز شیف صاحب بھی کوئی نہیں کر رہے وہ جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ اصل طاقت تو کسی اور کے پاس تھی اور اصل فیصلے تو کوئی اور کر رہا تھا تو چل ابھی بھی وہی رہا ہے لیکن کیا سوچ کے شہباز شیف صاحب پھر حکومت میں بیٹھے ہیں یہ وہی جانتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ